بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریبا سیونٹی پرسنٹ پیپل ایسے ہیں جو ہمیں ڈپریشن میں مبتلا نظر آتے ہیں تو ڈاک صاحب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس کا بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں آپ اللہ کا حسان آپ کی آمد کا انتہائی شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں اسے وقت نکال کر اللہ تبارک و تداب لوگوں کو جزا عطا فرمائے آمین اچھا ڈاک صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑی پھیلی ہوئی بیماری نظر آتی ہے کہ لوگ ڈپریس گھبرائے ہوئے ذرا نظر آتے ہیں تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں رضا آج معاشرے کے اندر ہر انسان غیر مطمئن نظر آ رہا ہے اس کی بشمار وجوہات ہیں ایک تو انسان شکر گزاری کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے ہر شخص آگے کی طرف تو بڑھتا ہے لیکن مقابلہ کرنا نہیں چاہتا بغیر مقابلے کے وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے محنت چھوڑ دیئے شارٹ کارٹ راستے استعمال کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے انسان کی کہ انسان جتنے شارٹ کارٹس استعمال کرتا ہے اتنا وہ منتشر الخیال اور منتشر الفکر انسان بن جاتا ہے جب انسان کی فکر منتشر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے دل اور دماغ کو اتمنان جب نہیں پہنچتا تو وہ انسان ڈپریس ہو جاتا ہے اس کے لئے انسان کو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا جو انسان کو دیا ہوا ہے اللہ کی نعمتیں ان کا شکر گزار ہونا انتہائی ضروری ہے دوسرے نمبر پہ انسان کو محنت کا عدی ہونا چاہیے ابری شعبے میں انسان کمال حاصل کریں اور جب تک انسان کمال حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اس کو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے جب معاشر کے اندر انسان کو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے تو وہ پھر ڈپریس ہوتا ہے اور اس کے لئے مختلف راستے تلاش کرتا ہے شارٹ کٹ راستے استعمال کرتا ہے اور یہ شارٹ کٹ جو راستے ہیں وہ انسان کو میوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں جب میوس ہوتا ہے تو انسان کے دل کے اندر کینہ بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے حسد کی بنیاد پہ جو بھی وہ فیصلے کرتا ہے وہ صالح فیصلے درست فیصلے اس کے نہیں ہوتے اس لیے سب سے پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر غزار انسان ہونا چاہئے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر بجال ہے اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کو وہ دیکھیں ایک تو اس کا یہ علاج ہے دوسرے نمبر پہ دپریشن جو ہے وہ مرض نہیں ہے یہ کیفیت ہے اس کے مختلف اسواب ہیں کچھ لوگ معاشی بدحالی کی وجہ سے دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے دماغ کے اندر بہت بڑا اکمال بنا کے بیٹھے ہوتے جب وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب نہیں کر پاتے تو پھر بھی وہ دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ مقابلے میں فیل ہو جاتے ہیں لوگ حالات کا مقابلہ نہیں کر پتے ہیں چاہیے تو یہ کہ انسان اپنی ہمت کو بھندائے اور اپنے آپ کو اس مقابلے میں آگے لے کے جائے جو حالات اس کے موافقت نہیں رکھتے اس کے ساتھ ان کو وہ اپنی موافق کر رہے کی کوشش کریں اور لوگوں کے اندر مسابقت رکھیں لیکن حسد پیدا نہ کریں حسد انسان کے دل اور دماغ کو بیمار کرتا ہے اس وجہ سے انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے جی جہاں تک ڈاک صاحب میں یا میرے ویورز کے لیے آسانی ہو جائے جہاں تک میں ڈاک صاحب کی بات کو انڈرسٹینڈ جہاں تک میں نے کیا ہے تو ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آئی ہے ویورز وہ یہ ہے کہ انسان شارٹ کارڈ اپنی لائف میں ڈھونتا ہے جو شارٹ کارڈ انسان جب ڈھونتا اور جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا سکسیسفل نہیں ہوتا تو وہ ڈپریس ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنی لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور دوسرے نمبر کے اوپر جو جب ڈپریشن ہوتی ہے پھر انسان کے اندر کینہ آتا ہے حسد آتا ہے بغض آتا ہے جس سے انسان اور نیچے چلا جاتا ہے انسان ڈپریشن سے بچنے کے لیے کوئی ایکسرسائز انسان کو ریگولر بیسز پہ کوئی کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے کوئی ایکسرسائز بھی اس کا علاج میں شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو بحثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نماز کا حکم دیا ہے نماز اس کا بہت بڑا علاج ہے اور سجدوں کو لمبا کرنا اس کا بہت بڑا علاج ہے جب مالک ملک وہ خدا جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے بعد فرمایا کہ فی احسن تکویم میں نے اس کو بہترین انداز میں کھڑا کیا ہے اور اس نے اس کا لازمی طور پر علاج بھی بتایا ہوگا ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو توڑ کر جب اس کا خود ساکتہ نظام گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اور بھی ڈرپریس ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کا حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہم ٹرنکولائزر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں نشاور جو چیزیں عدویات ہیں وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ان کا حل نہیں ہے اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کریں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے سب سے پہلے وہ اس کا شکر ادا کریں جب انسان اپنے اندر شکر کی صفت پیدا کر لے گا تو انشاءاللہ ڈپریشن سے وہ ایٹومیٹکلی وہ نکل جائے گا جی ویورز ڈاک صاحب نے بہت اچھا اس کا ایک علاج بتایا ہے اور یہ علاج بھی ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارہ بھی نہیں ہے یعنی کہ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا کوئی سوال ہو ڈاک صاحب کے اوپر تو آپ بھی کر سکتے ہیں کسی بیماری کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ویکنڈ میں ایک پروگرام ڈاک صاحب کے ساتھ ضرور کیا کریں گے اللہ حافظ